اسلام علیکم امید ہے ہم سب خریت سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کریں گے کلاس سکس کا سائنس کا لیکچر چپٹر ون ہے ہمارا اس کا نیم ہے سیلولر ارگنیزیشن او پلانٹس این اینیمالز پارٹ ون ڈیٹ ہے سیون سپتمبر ڈے ہے منڈے آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلولر ارگنیزیشن او پلانٹس این اینیمالز پارٹ ون آج ہم ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے پیج نمبر ون ٹو تھری سیل دہ سمالیس سٹرکٹرل یونٹ آف آ ہاؤس از ای بریک سیمیلرلی دہ سمالیس سٹرکٹرل یونٹ آف آ لیونگ آرگنیزم از ای سیل جیسے کہ جو گھار ہوتا اس کا سب سے چھوٹا سمالیس یونٹ ہوتا ہے وہ اینٹ ہوتی ہے اسی طرح ہیومن بوڈی کا لیونگ آرگنیزم کا سب سے سمالیسٹ جو سٹرکٹرل یونٹ ہے وہ ایک سیل ہے جیسے کہ ریچے فگر میں مینچن کیا گیا ہے میڈ آف بریکس میڈ آف والس روپ اور فلور میڈ آف روم اور دن ہاؤس بریکس سے ملکے والس فلور روپ بنتا ہے اس سے ملکے ایک روم بنتا ہے اور دن ہاؤس بنتا ہے سیمیلرلی اس طرح ہی لیونگ آرگنیزم میں ہے میڈ آف سیلز میڈ آف ٹیشوز اور دن میڈ آف آرگنیزم اور دن باڈی سیل سے ملکے ٹیشوز بنتے ہیں ٹیشوز سے آرگن بنتے ہیں اور آرگن ملکے باڈی بناتے ہیں سیلزم آر ویری سمال اور مائکروسکوپک نوٹ ویزیبل تو دی نیکڈ آئی سیلزم آفٹر مینگنیفکیشن مائکروسکوپ سیلزم جو ہوتے ہیں بہت سمال ہوتے ہیں مائکروسکوپک ہوتے ہیں ان کو ہم آم آنگ سے نہیں دے سکتے ان کو ہم مائکروسکوپ کی مل سے دیکھ سکتے ہیں رابیٹ ہوک ڈسکوور سیل ان سکسٹین سکٹی فائیف رابیٹ ہوک ایک سائنٹیسٹ ہے اس نے سیل کو ڈسکوور کیا تھا سکسٹین سکٹی فائیف میں اس نے ہنی کامپارٹمنٹ کو ویزیبل کیا تھا اس کو اس نے کہا تھا نام دیتا سیلوہ کا جس کا میننگ ہے سمال روم لیٹن میں اس کو اس کا مطلب کرتے ہیں سمال روم چھوٹا سا کامرہ اس کے بعد اس نے ان کمپارٹمنٹس کو سیل کا نام دے دیا تھا سیلز آر اف ڈیفرنٹ کائنڈ اف ڈیفرنٹ کائنڈس اف ڈیفرنٹ الکلاس اف ڈیفرنٹ ویڈیفرنٹ ویڈ سکین کلر ہیر ایر اف ڈیفرنٹ کپابلٹیز سیملی سیلز two are of different designs shapes and sizes living organism differ from one another but all the at all made of the basic unit cell جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کلاس میں دیکھیں گے تو مختلف قسم کے سٹوننٹس ہیں جن کی ہائیڈ ڈیفرنٹ ہے جن کا ویڈ ڈیفرنٹ جن کا سکین کلر ڈیفرنٹ ہے اور ان میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کا پیویلٹیز ہیں اسی طرح جو سیل ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کا ہوتا ہے ان کی ڈیفرنٹ سائز ہوتا ہے ڈیفرنٹ شیپ ہوتی ہے ڈیفرنٹ ڈیزائن ہوتا ہے لیوئیڈ ارگنیزم جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفر ہوتا ہے سب کے سب لیوئیڈ ارگنیزم سیل سے ملکے بنے ہیں ابزرگی کا سیل ایسیل is not visible to the necktie we need to magnify it to make it visible for which we use a microscope to understand the details of a cell one need to highlight the details for which we use colored chemicals called stain the different compartments of a cell pick up the stain and become permanent and visible جو سیل ہوتا ہے وہ عام آنگ سے visible نہیں ہوتا اسے magnify کرنے کے لیے اس کو visible کرنے کے لیے مائکروسکوپ کی مدد لینے پڑتی ہے سیل کو understand کرنے کے لیے ہم اس کو highlight کرتے ہیں مائکروسکوپ کی مدد سے اس کے لیے ہم colored chemicals کو جوز کرتے ہیں جن کا کہتے ہیں stains to see cells clearly usually a light microscope is used سیل کو دیکھنے کے لیے عموماً طور پہ light microscope کو استعمال کی جاتا ہے this is because it shine light through the animals or plant tissues that we are looking at اس کے لیے سے روشنی پاس کرتی ہے اور پھر ہم animal یا plant tissues کو دیکھ سکتے ہیں it uses a glass lens to magnify and focus the image اس کے اندرے glass lens جاتا ہے وہ جوز ہوتا ہے image کو magnify کرنے کے لیے different parts of a light microscope are described below different parts of a light microscope وہ انجھے discuss کیے گیا اور جیسے کہ diagram میں show بھی کرائے گیا eye piece lens the lens at the top that are look through eye piece lens جو ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے جس کے اندرے سے ہم دیکھ سکتے ہیں tube connect the eye piece to the objective lenses tube جو ہوتا ہے وہ eye piece کو lens کے ساتھ جوڑ دی ہے arm support the tube and connect جو arm ہوتا ہے وہ support کرتا ہے tube کو اور connect کرتا ہے base کے ساتھ base the bottom of the microscope used for support یہ bottom ہوتی ہے microscope کو جو کہ support کے لیے استعمال ہوتی ہے eliminator a steady light source one or ten volts used in place of a mirror eliminator جو ہوتا ہے وہ steady light source ہے 110 volts کا جو کہ mirror کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے stage the flat platform where you place your slide stage وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنی slides کو paste کرتے ہیں revolving microscope revolving non peace اور terror this is the part that holds two or more objective lenses and can be rotate easily to change power یہ جو ہے یہ جو ہے یہ پارٹ جو تس میں دو یا دو سے زیادہ objective lenses ہوتے ہیں جو کہ rotate ہوتے ہیں easily power change کرنے کے لیے microscope کی آگے objective lenses usually you will find three or four objective lenses on a microscope they almost always consist of four x ten x and forty x and hundred x microscope objective lens ہوتے ہیں وہ اس کے انجھوز ہوتے ہیں جو کہ تین یا چار ہوتے ہیں ان کی power ہوتی 4 x 10 x 40 x and 100 x power ہوتی ریکس top this is an adjustment that determine how close the objective lens can get to the slide روک stop جو ہوتا ہے وہ ایک adjustment ہوتی ہے جو ہمیں determine کرتے ہیں کہ objective lens کو slide کے کتنے قریب ہونا چاہیے living organisms are made up of trillions of cells organisms that are made up of more than one made up of only one cell are called unicellular organism living organism جو ہوتا ہے وہ trillions of cells سے ملکے بنائے جو organism ایک سے زیادہ cells سے ملکے بنائے اس کو ہم multicellular organism کہتے ہیں اور وہ organism جو ایک cell سے ملکے بنے اس کو ہم unicellular organism کہتے ہیں some of the unicellular organisms are shone in below کچھ example show کرائے گئے unicellular organism کی کلیمی ڈومیناس امیبا یوگلینا اور پیرامیشیم یہ چار example ہیں unicellular organism کی انسپائیٹ آف بینگ unicellular دیس organism پرفارم آل دا فنکشن دیت ملٹی سیلل organism داز دی ری سپائر ڈائجیسٹ فوڈ ایکسرید ان ملٹی سیلل organism جو شونی سیلل organism ہوتے ہیں یہ بھی تمام فنکشن پرفارم کرتے ہیں جیسے کہ ملٹی سیلل organism کرتے ہیں یہ دیجیسٹ کرتے ہیں فوڈ کو ایکسرید کرتے ہیں گرو کرتے ہیں ری پروی کرتے ہیں جیسے کہ ملٹی سیلل organism کرتے ہیں آج کی ہماری ریڈنگ کا ٹاپک یہاں ہم ریڈنگ کریں گے اب اپنی بکس پہ اس کو مارک کر لی گا اب ہم سٹارٹ کریں جیسے کہ date اور day mention کیا گیا ہے اس طرح آپ پر mention کریں گے سات سپتمبر 2020 and day is monday topic cellular organization of plants and animals page number 13 answer these questions in a sentence question number one define a cell cell کو define کیا جائے answer the structural and functional unit of life is called cell جو structural and functional unit ہوتا ہے life کا اس کو ہم cell کہتے ہیں question number second what is the function of chloroplast chloroplast کا function کیا ہے answer chloroplast converts the energy of the sun into sugars chloroplast جو sun کی energy ہوتی ہے اس کو sugars میں convert کرتا ہے یہ chloroplast کا function ہے آج کی ہم نے دو questions کرنے تھے آج کی آپ کی ڈائیری ہے learn plus write class work کی ہے یہ دونوں questions آپ روڈ کریں کریں اور ساتھ لن بھی کریں گے اور جو ریڈنگ کروائی گئے پیش وان ٹو تری وہ بھی آپ پڑھیں گے آج کا topic ہمارا یہ انڈ ہوتا ہے انشاءاللہ کل ملیں اللہ حافظ